سلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے جی فرینڈز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ رمضان سپیشل ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں میک ڈونلڈ سٹائل ہم گارلک بریڈ بنائیں گے صرف پانچ منٹ میں ویڈ آوٹ اون بنائیں گے جی فرینڈز جتنی امیزنگ یہ ریسیپی ہے نا پہلی ہی سہری میں بنا کے آپ نے اسے انجوائے کرنا ہے چائے کے ساتھ بنانے میں انگریڈینٹس پہ بہت کام لگیں گے اور اس کے علاوہ آپ اسے طوے پہ پین پہ ہی صرف پانچ منٹ میں بنا کے ریڈی کر لیں گے ہم نے جی اپنی سپر ڈلیشیس چیزی گارلک بریڈ بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں جی سب سے پہلے ہم بٹر سپریڈ ریڈی کریں گے اس کے لئے میں نے بٹر لے لیا یہاں پہ تین کھانے کے چمچ بھر کے ہومیڈ یہ بٹر ہے گھر کا بنا ہوا یہ بٹر ہے جی فرینز آپ اس میں میں ایڈ کروں گی گارلک یہاں پہ میں نے لیسن لیا ہوا ہے آدھا چائے کا چمچ اور ساتھ میں سکیلین جسے ہم گرین انین بھی بولتے ہیں ایڈ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون دو کھانے کے چمچ گارلک بریڈ بنا رہے ہیں اس لئے گارلک اچھی کونٹی میں جاتا ہے جسے اس کا فلیور بہت ہٹ کے ایک تم ڈیفرنٹ اور ٹیسٹی بن کے ریڈی ہوگا جس میں کٹی لال مرچ ایڈ کریں گے چوتھائی چائے کا چمچ اوریگانو ایڈ کریں گے چوتھائی چائے کا چمچ اوریگانو کابلک سکی بھی کر سکتے ہیں اور اس میں میں ہرا دھنیا ایڈ کر لوں گی دو کھانے کے چمچ جی باس اسے ہم نے بہت اچھے طرح مکس کر لینا ہے جی فرینز اس میں میں نے نمک بھی ایڈ کیا تھا تھوڑا سا تقریباً چوتھائی چائے کا چمچ ٹیسٹ کے لیے اگر آپ لوگ اسے میٹھا بنانا چاہتے ہیں تو چینی ایڈ کر لیجئے کا ون ٹی سپون جی باس ان تمام انگریڈرز کو ہم نے بہت اچھے سے مکس کر لینا اور بٹر آپ کا روم ٹمپریچر ہونا چاہیے میلٹڈ بٹر ہونا چاہیے جی دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا ہمارا بٹر سپریٹ بن کے ریڈی ہے تو ہر گھر میں آتا ہے دوسرے بلائی بیو تار لی جاتی ہے تو اس پلائی سے آپ پیزیلی ہومیٹ بٹر مکھن بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں جس سے آپ بہت ساری ریسپیز بنا کے تیار کر سکتے ہیں جی فرینڈ اسے کر دیتے ہیں سائیڈ پہ یہاں پہ میں نے ملکی بریڈ سلائسز لی ہیں ریگولر بریڈ جو گروہ میں بریک فاسٹ میں استعمال کی جاتی ہے جی فرینڈ ایک سلائس لیں گے ہم اس پہ ہم چیز ایڈ کریں گے چیز یہاں پہ میں پیزا چیز کے استعمال کر رہی ہوں جس میں موزریلا اور چیڈر چیز دونوں ہوتی ہیں تین کھانے کے چمچ جتنی اس میں میں چیز ایڈ کروں گے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکوڈنگ دیکھ لیجئے گا جی دوسرا سلائس رکھیں گے ہم بریڈ کا جی اسے نائف کی مدد سے میں کٹ لگا لوں گی بلکل ہلکیہ ہاتھ سے آپ نے کٹ لگانے ہیں کٹ لگانے سے یہ ہوگا کہ جو ہم اس پہ بٹر سپریڈ کریں گے اس کا جو فلیور ہوگا وہ بلکل ایک مندر تک جائے گا ہم تو ہمارا ساتھ ساتھ ہو رہے تب تک آپ فٹا فٹ سے لائک پریس کر دیں پیارا سا کمنٹ کر دیں اور میرے چینل پہ نیو ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں اس سے ملی آنے والی ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو فری میں دیکھنے کو ملے گی جی فرینس کٹنگ کر لینے کے بعد اب ہم اس پہ بٹر سپریڈ کر لیں گے پانٹ ٹی سپون جیتنا اس پہ میں نے بٹر سپریڈ اپلائے کیا ہے اور اس سے آپ ایسی لی چار سے پانچ جو بریڈز ہیں وہ بنا کے ریڈی کر لیں گے اس ریسپی سے یہاں پہ میں نے پین کر لیا تھا بلکل لو فلیم پہ اب ہم اس پہ رکھ دیں گے اپنی کارلک بریڈ اور اسے کور کرنا بہت ضروری ہے کور کرنے سے چیز بھی میلٹ ہوگی اور بٹر بھی میلٹ ہوگا فلیم کا آپ نے بہت یہاں رکھنا ہے بلکل لو فلیم ہی رکھے گا تو یہ نیچے سے جل جائے گی ایک سائٹ سے کک کیا اسے میں نے دو منٹ کے لیے اور اسے ہم فلپ کر دیں گے اس کی سائٹ چینج کر لیں گے سائٹ چینج کر لینے کے بعد اسے میں دوبارہ سے کور کروں گی اور کک کروں گی دو منٹ کے لیے اسے کک کرنے میں ہارڈلی ہمیں دو سے تین منٹ ہی لگیں گے بہت زیادہ ٹائم ریکوائر نہیں ہوگا بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ اور بہت کم وقت میں آپ اسے بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں پہلی سہری میں آپ نے اسے بنانا ہے اور انجوائے کرنا ہے اور اپنے سہری ٹائم کو آپ نے سپیشل بنانا ہے اسے کک کر لیا میں نے دوسری سائٹ سے بھی تقریباً ایک سے ڈیل منٹ کے لیے اور لی جی فرینڈ یہ ہماری سپر ٹیسٹی چیزی کارلک بلیڈ بن کے ریڈی ہے آپ کو اس کے ریزلٹس بھی دکھاؤں گی توڑ کے کٹ کر کے بھی چیک کرواؤں گی اس لئے ویڈیو کو آپ نے لاسٹک دیکھنا ہے یہاں پہ ایک آپ لوگوں کے ساتھ ٹیپ شیئر کرتی چلی جاؤں اگر آپ لوگوں کو کٹ لگانے کے بعد بٹر سپریٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے تو آپ لوگ سب سے پہلے بٹر سپریٹ کر لیجئے گا پھر اس کے بعد کٹنگ کر لیجئے گا یہ میتھڈ کو دھوراتے ہوئے میں نے اسے بھی کٹ کر لینا ہے توے پہ پین پہ دو منٹ کے لئے ایک سائٹ سے کور کر کے کٹ کریں گے اور ایک منٹ کے لئے ہم فلپ کر کے اسے کٹ کریں گے کور کر کے ہی ہم نے اسے کٹ کرنے کارلک پریٹ کی میں بہت ایزی ریسی پی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اسے بنانے کے لئے نہ تو آپ کو ڈو گوندنی پڑے گی اور نہ ہی آپ کو پیڑے وغیرہ بنا کے ریڈی کرنے پڑیں گے صرف پانچ منٹ میں آپ لوگ اسے بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں دو منٹ لگیں گے آپ کو بٹر سپریٹ ریڈی کرنے میں اور تین منٹ لگیں گے اسے کک کرنے میں جتنے مرضی فیملی کے لئے جتنے مرضی افرات کے لئے آپ چٹ پٹ اسے بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اسے بچوں کو لانچ بوکس میں دے سکتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں افتاری میں بھی بنا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں میں لوگوں نے ٹرائے کیوں گے بہت طرح کے لیکن اس طرح سے میرے کہنے پہ چیزی کارلک بریڈ ایک مرتبہ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت پسند آئے گی آپ لوگوں کو اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگے تو مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میری ریسپیز کو اپنے فرینڈز فیملیز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور ایسے ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیفرنٹ ٹیسٹی ریسپیز شیئر کرتی رہوں گے انشاءاللہ اسے آپ انجوائے کر سکتے ہیں کیچپ کے ساتھ یہاں پہ میں نے وان ٹیبل سپن مایونیز اور ٹو ٹیبل سپن کیچپ ایٹ کر کے ایک سوس ریڈی کر لی تھی اس کے ساتھ میں نے سرف کیا تھا جی دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنی دیلیشیس لگ رہی ہیں ہماری چیزیں گارلک بریڈ بہت کام وقت میں انتہائی بہترین ریسپی آپ بنا سکتے ہیں گھر پہ ہی آپ ریسٹورنٹ یا کی ایف سے جانے کی ضرورت نہیں ملیں گے انشاءاللہ نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ